بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کالے جادو کا پہچاننے کی نشانیاں اور اس کا روحانی علاج کالا جادو وہ شیطانی وظیفہ ہیں جن کے عامل شیطانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں اور پھر ان شیطانی قوتوں سے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں کالا جادو انسان کو بہت سے طریقوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور غور کرنے والے مختلف نشانیوں سے کالے جادو کے اشرات کو پہچان لیتے ہیں اس فیڈیو میں ہم ان نشانیوں کا ذکر کریں گے جن کا رونما ہونا کالے جادو کے اشرات کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا کامل روحانی علاج بھی بتائیں گے کالے جادو کی نشانیاں نمبر ایک ڈراؤنے خواب ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں مگر اگر یہ خواب یک دم آنا شروع ہوئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور آپ کو نیند سے بیدار کر دیتے ہیں تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ پر کالے جادو کے اشرات پیدا ہو رہے ہیں نمبر دو اپنے آس پاس کسی کو محسوس کرنا کالے جادو کے اشرات یہ دوسری نشانی ہے جس میں کالے جادو کا شکار انسان اپنے آس پاس کسی کو محسوس کرتا ہے مگر دیکھ نہیں پاتا اسے لگتا ہے کہ کسی نے اس کی بازو یا جسم کے کسی حصے کو چھوا ہے مگر اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ایسے موقع پر وہ یہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ کسی نے اسے آواز دی ہے اور اس کا نام پکارا ہے اور پاس کوئی بھی نہیں ہوتا عام استعمال کی چیزوں کا معمول کی جگہ سے غائب ہو جانا اور ڈونڈنے سے نہ ملنا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس چیز کا معمول کی جگہ پر واپس آنا بھی شیطانی قوتوں کے آس پاس ہونے کی ایک نشانی ہے نمبر تین معاشی حالات ایک دم تبدیل ہو جانا یہ کالے جادو کی تیسری نشانی ہے جس میں آپ کے بزنس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا جاب بھی چھوٹ سکتی ہے آپ کے اردگرد بلا وجہ ایسے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں جن پر پیسے خرچ کرنے پر سکتے ہیں نمبر چار صحت میں تبدیلی کالے جادو کے اثرات ظاہر کرنے والی یہ واضح نشانی ہے جس میں بغیر کسی بیماری کے آپ کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ بلا وجہ تھکاوت محسوس کرتے ہیں توجہ میں کمی آ جاتی ہے محسوس زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے دماغی فکر لاحق ہوتی ہے اور آپ کا کوئی کام کرنے اور گھر سے باہر جانے کو دل نہیں کرتا کالے جادو کے اثرات آپ میں خوف پیدا کرتے ہیں آپ کی نیند کو متاثر کرتے ہیں آپ کا زندگی سے رجحان ختم کرتے ہیں آپ میں ناومیدی پیدا کرتے ہیں اور آپ کو شدیب پیاس لگتی ہے آپ اکثر دپریشن کا شکار رہنے لگتے ہیں جسم اچانک تھنٹا ہو سکتا ہے اور رونگتے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ترمیان آپ کو انچر ہونی شروع ہو سکتی ہے نمبر پانچ رشتوں میں دڑانے پڑنا یہ بھی گنتے کالے جادو کے اثرات کی ایک واضح نشانی ہے جس میں اچانک آپ کے تعلقات رشتہ داروں سے خاص طور پر بیوی سے یا ماں سے خراب ہو جاتے ہیں جن رشتوں سے آپ پیار کرتے ہیں بلا وجہ کی لڑائی کے بعد آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے پیاملی سے جدہ ہو جاتے ہیں اور محبت کی جگہ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نمبر چھے بزنس میں نقصان کالے جادو کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کے بزنس کو شدی نقصان پہنچائیں بغیر کسی وجہ کہیں آپ اپنے ریکلر کسٹمر کو کھونا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ اثرات آپ کو خودکشی کرنے کی ترقیب بھی دیتے ہیں اور اگر یہ اثرات گہرے ہوں تو بہت سے لوگ اس کے ظاہر ہونے پر خودکشی کر بھی لیتے ہیں کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جائے تو پہچاننے کی نشانیاں اوپر دیئے گئے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں اور انسان توجہ نہیں دیتا آہستہ آہستہ یہ اثرات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ پر منتر پڑھنے والے اپنے عمل کو پورا کرتے جاتے ہیں آپ پر مزید نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن میں آپ کو ایسے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے خواب میں اکثر مردہ لوگ دکھائی دیتے ہیں خواب میں سانپ اور گندی جگہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اچانک خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ کی سانس پھولی ہوتی ہے خواب میں اکثر کسی بلند جگہ سے گرنا اور خوف ستا ہونا بھی کالے جادو کے اثرات کا گہرہ ہونا ثابت کرتی ہے آپ کو خواب میں بچھو کیڑے مکوڑے اور مکڑیاں تنگ کر سکتی ہیں بیداری پر آنکھوں کے سامنے کالے دپھے اور دھن کا پھیلنا بیکارے جادو کے اشرات گہرے ہونے کی نشانی ہے کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جاتا ہے تو پیٹ حاملہ عورت کی طرح پھول جاتا ہے اور ناف کے اردگرد سختی پیدا ہو جاتی ہے اور چھونے پر لگتا ہے کہ اندر کوئی گیند ہے کندوں میں کھچاو اور چینے پر بھاری پر محسوس ہوتا ہے شیطانی قوتیں جب جسم پر پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیتی ہے تو آپ کو شرید بھوک لگتی ہے اور بار بار لگتی ہے مسلسل سرد درد اور رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے ناخنوں کا رنگ بدل جاتا ہے جسم پر خواہش ہوتی ہے اور لڑجی ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کیڑے نے آپ کو کاتا ہے اور جسم کے کسی حصے پر شدیہ جلن اچانک شروع ہو جاتی ہے کالے جادو کی آخری سٹیج اس سٹیج سے واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ جادو جسم کے بہت سے آزا کو ناکارہ کر چکا ہوتا ہے اس سٹیج پر جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں کھون کا کینسر اور جسم کے کسی اور آزا کا کینسر سرفہرست ہے کڑے سکر سکتے ہیں اور ناکارہ ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک اور اچانک موت واقعہ ہو سکتی ہیں اس سٹیج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پر ادوائیات کا اثر نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتے کہ پرابلم کیا ہے جس پر وہ ادوائیات کو مزید بڑھا دیتے ہیں جو جسم کو مزید نقصان پہنچانے کا پائز بنتی ہے آخری سٹیج کی مزید نشانیاں جسم کے نمی والے حصوں پر خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان داغ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں خواتین میں مہواری رکھ جاتی ہے غیر مسلسل ہو جاتی ہے اور مہواری میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور خون کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے حاملہ عورتوں میں بچہ زائع ہو جاتا ہے آپ کو اسے خواب آتے ہیں جس میں کوئی گندی روح آپ کے ساتھ ممنوع فیلسر انجام دیتی ہے آپ کا دل دعا میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور دعا کرنے سے یہ صحت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی صورت میں جسم کام پنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کا دل شیطانی کاموں کی طرف راغب ہونا شروع کر دیتا ہے یہ نشانیاں پورے چاند سے دو تین دن پہلے اور اماوز کی راتوں سے دو تین دن پہلے مزید گہری ہو جاتی ہے جو اس بات کی خاص نشانی ہے کہ جسم کسی پیماری کا شکار نہیں بلکہ شیطانی قوتوں کا شکار ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کا مدد اور روحانی علاج کی ضرورت ہے جادو کا روحانی اور کامل علاج اگر کسی پر کوئی شخص سفری جادو کراتا رہتا ہو جس سے کاروبار تباہ ہو گیا ہو اور صحت برباد ہو گئی ہو اور ہر قسم کی ڈاکٹری اور حکیمی علاج سے فائدہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لئے پانچوں وقت یعنی ہر نماز کے بعد سور فلق اور سور ناس مکمل تین تین بار پڑھ کر اپنی دونوں ہاتھوں کی تھیلیوں اور انگلیوں پر دم کر کے دونوں ہاتھ تمام جسم پر پھیڑ لیں بطن کا کوئی حصہ ہاتھ پھیڑنے سے نہ رہ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سہر جادو سفری جنات سے محفوظ رکھے گا اور اگر مبتلا ہو جائے تو ان سورتوں کی عمل کی برکت سے تمام سہر سفری جادو اور جنات سے کامل لجات حاصل ہو جائے گی اور جادو کروانے والے کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا